السلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ خیلی سے ہیں اچھا تھوڑی سی اپ ڈیٹ جو ہے وہ کرونا وائرس کے حوالے سے اٹلی میں آج جو ہے وہ 11 مارچ ہے اور جو انفیکٹڈ لوگوں کے جو فگر ہے وہ وہ جو ہے وہ 10,000 تک پہنچ گیا ہے اور موسٹ 10,000 سے اوپر چلا گیا اور جو ڈیٹ جو ٹولز ہیں جن لوگ کی اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً کوئی 631 لوگ جو ہے وہ ان کی ڈیٹ سوچ چکی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بہت ہی سٹرن جو ہے وہ ایکشن لیے گئے ہیں اور ڈیلی بیسز پہ یا ڈیلی جو لوگ اپنے کاموں پہ جاتے ہیں یا جو ایکٹیوٹیز کرتے ہیں ان کو جو ہے وہ سب کو تنبیہ دی گئی ہے کہ وہ غیر ضروری ٹریبلنگ نہ کریں اور جہاں ان کو ضرورت نہ ہو جانے کی وہاں بالکل نہ جائیں پبلک گیادرنگ اور اسی طرح جو ہے وہ بہت ساری اسی جگہ جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں وہ بالکل منع کر دیا گیا ہے اور پارس وغیرہ ہوئے سینما اور فوٹبول گراؤنڈز اس طرح پب ڈسکو کلب وغیرہ سب جو چیزوں کو بند کر دیا گیا ریسٹورنٹس میں بھی جو ہے وہ بیٹھنے کا جو ہے وہ اس کے لیے کہا گیا ہے کہ لوگ بیٹھیں نہ وہ ڈائننگ نہ کریں ٹیک اوے ہو اور جو لوگ جو ہے وہ اگر کوئی چیز خرید دیں یا کسی شاپ پہ جائے تو وہ کوشش کریں اور ان کو جو ہے وہ ایک میٹر کے فاصلے پہ یا تین فوٹ کے فاصلے پہ رکھیں اور ایٹ ٹائم جو ہے وہ ایک یا دو لوگ جو ہے وہ ان کو سرف کریں بہت زیادہ کوشش ہے اور کوشش یہ اس لیے پھینے سے بچ جائے مطلب پھینے نا کیونکہ بہت زیادہ انفیکٹڈ لوگ ہو گئے ہیں جو آتر جو ہے وہ نورت کی طرف ہے جیسے کل میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا تو اس وجہ سے جو ہے وہ حکومت میں یہ اقدامات اتھائیں بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو انہوں نے بند کر دیا ہے کوشش یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ گھروں سے نکلنا جو ہے وہ ایوائیڈ کریں اور گھروں پہ ہی رہیں اسی طرح اگر کوئی نکلتا ہے تو ان کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ وہ ماسک پہنے رکھیں اور پبلک گیدرنگ سے جو ہے اپنے آپ کو بچا ہے تو یہ ہے سیچویشن اس وقت کی اور بہار کا تھوڑا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یقیناً جو ہے میں خود لیٹرلی میں بھی آج مطلب نہیں گیا بہار اور میں نے جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اور کزنز کو سب کو کہا ہوا ہے کہ وہ بھی نہ غیر دوری طور پر جو وہ ٹریبلنگ نہ کریں یا بہار نہ جائیں تو یہ ایک سیچویشن ہے اس وقت اٹلی بہار کا تھوڑا ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ سٹریٹ پوری خالی ہے وہ دکان کے سامنے شاید وہ لوگ کھڑے ہیں شاید آنر ہی ہے بہار کھڑا وہ ہے اور اسی طرح یہ گلی نیچے پوری سٹریٹ پاپ گاڑیاں دیکھ رہے ہیں وہ وہاں تک پوری خالی ہے اور کاری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں گھروں کے سامنے ہیں اسی طرح جو ہے اگر آپ یویل آئیریا دیکھیں تو یہ بھی ایسا ہی ہے اسی طرح جو ہے وہ پٹرولنگ کر رہے ہیں وہ گھوم رہے ہیں اسی طرح کوئی ایک آدھ آدمی باقی سٹریٹ جو ہے وہ مکمل طور پر خالی ہیں میں جو ہوں فوجیہ سٹی کے اندر ہوں اور اپنے فورتھ فلور جو میرے اپارٹمنٹ ہے اس میں ہوں پٹیے کہ تقریباً جو ہے وہ مکمل طور پر خاموشی ہے اور برکولی زیر ضروری ٹریولنگ سے جو ہے وہ منع کیا گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ بھار کا حال ہے اسی طرح جو ہے وہ ویجیٹیبل بارکٹ ہے شاید وہ بھی جو ہے وہ بند ہے اور ویلا جو ہے آپ پر مینک سٹریٹ ہے وہ بھی تقریباً جو ہے وہ خاموشی ہے اس پر سیڈیویشن میں ہے وہ کافی ورسٹ ہے ایک طرح سے بھٹیے کے خوف اور خوف یا ڈھننے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو ضرور یہ خوف ہوتا ہے کہ کیا ہوگا بطنی کے سلسلہ کم جو ہے وجہ چلکے گا اور کم جو ہے اس وائرلس پہ جو ہے وہ کنٹرول کنٹرول تو ہو نہیں سکتا یہ ہی ہے ایک طریقہ کہ جو مطلب بڑھے نہ کہ یہ ایک طریقہ ہے اس کا اس پر چائنا جو ہے وہ اس وقت اپنی بہترین پوزیشن پہ جا رہا ہے کیونکہ ان کی انفیکٹر لو بہت زیادہ تھے اور جو فگر جو نیٹ پہ آ رہی ہے وہ ان کی ریکووری بھی بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے تو انہوں نے بہت جو ہے وہ جو انہوں نے ایکشن لیے ہیں وہ بلکل جو ہے وہ بہت زیادہ سٹرن ایکشن تھے جس کی وجہ سے ان کو اس کا فائدہ ہوا ہے اسی طرح جو ہے کل تک جو ہے وہ ایکلی کے اندر یا فوجہ میں جو میں دیکھتا تھا تو کسی کو کوئی کنسان نہیں تھا یقین کریں انہوں نے کیسز ہو گئے تھے تقریبا سات ہزار تک جو ہے فگر پہنچ گیا تھا لیکن یہ کہ فوجہ ایک سٹی کے اندر کسی کو میں نہ ایمد نہ ماسک پہنتے ہوئے دیکھا نہ ان کا جو ہے وہ کوئی خوف یا ایسی کوئی چیز میں ان کے نہیں دیکھی مطلب باقیدہ طور پر ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی تھی اور مطلب گیترنگ وغیرہ سب چیزیں ہو رہی تھی بہت ایسا کچھ نہیں تھا تو اس میں پھر یہ رہا کہ اب جو ہے کل سے جب اعلان ہوا ہے ای بلیو کل رات سے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ حکومت کی طرح سے سختی جو ہے وہ دکھائی گئی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ لوگوں نے مطلب اس پہ حمل درامت شروع کیا ہے اور لوگوں نے احتیاط کرنا شروع کیا ہے البتہ ہم جو ہے بطور میں کہتا ہوں کہ مسلمان کے لیے اس پورے جو ابائے جب سے شروع ہوئی ہے چائنہ میں جو شروع ہوا ہے اس کے بعد جو ہے پورے دنیا میں پھیل گیا تو ہم مسلمانوں کے لیے اس کے اندرے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ بے شک جو ہے وہ سارے یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور کسی بھی بیماری جانا جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا عمر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شفاہ دینے والا ہے تو اس پہ ہمارا ایمان ہے جو وقت مقرر ہے آنے کا اس دنیا میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے جو وقت جانے کا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو کوئی جو ہے وہ اپنی مرضی سے دنیا میں آیا جا نہیں سکتا یہ اللہ کی رضا ہے تو وہ کشائے وہ بیماری کی وجہ سے وہ اس دنیا سے رہلت کر جائے کسی اور وجہ سے لیکن یہ ہے کہ جو وقت مقرر ہے اس کو آپ جو ہے وہ اس میں کوئی چینجن نہیں لاسکتے تو یہ ایک چیز ہمارے لیے ہے ہمیں اس سے سبق سکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے یہ سب چیزیں کرنے والی اور اللہ تعالیٰ جائے ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اپنی امان کو تازہ کرنا چاہئے ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ ہم جو ہے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافیہ مانگیں اور کوشش کریں کہ اس سختی کو جو ہے وہ ہم اپنے لئے ایک ایز اوپرچنیٹی لیں اور یہ دیکھیں کہ ہمیں اس وقت کیا فیصلہ کرنا چاہئے یہ نہ کہ ہم اس وبہ سے اور لوگوں کو نقصان پہنچائے یا جیسے پاکستان میں ہوا یا دوسرے مالک میں ہوتا ہے زخیرہ اندوزی والے معاملات یا اس طرح کی وہ چیزیں جیسے کوئی چیز شورٹ کر دی جن چیزوں کی اس وقت ضرورت ہے لوگوں کو وہ ہم نے شورٹ کر دی یا لوگوں کو اور تکلیف پہنچائیں تو ایسا نہ کریں ہم مسلمان ہیں ہمارا اللہ کی ذات تک پورا ایمان ہیں اللہ تعالی ہماری ایمان کو مضبوط کرے اور اپنی عبادتوں کو بلائیں اور اللہ تعالی سے دعا کریں کہ یہ وبہ ختم ہو اور کوشش کریں کہ نماز وہ پانچ وقت کی پڑھیں نماز جیسے لوگ کہتے ہیں کہ اب ابھی اس کی کنٹنجنسی پلان میں یا اس کی پرکوشن میں بار بار ہاتھ دویں اپنے آپ کو صاف رکھیں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے بطور ایک مسلمان یہ ہمارے لئے بہت آسان ہے اور اگر آپ اپنی اسلامی پریکٹسز قرآن و سنت کے اوپر رکھیں تو آپ کو بہت آسانی ہوگی آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈر اس وائرس سے نہیں ہونا چاہیے اپنی عبادت جاری رکھیں پانچ وقت کی نماز پڑھیں دلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ آپ اللہ کے اور قریب ہو جائیں گے یہ ہمارے لئے میں سمجھتا ہوں یہ میری ایک اپورچنیٹی ہے کہ آپ اس طرح کے سخت وقت میں آپ اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں درنے اور خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے ٹھیک ہے جی ہم اٹلی میں ہیں جو لو پاکستان میں دوسرے ممالک میں ہیں ہم ان کے لئے بھی دعا گو ہیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی اس آزمائز سے ہمیں نکالے تینکیو جی اپنا خیال رکھے گا معلومات کے لئے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا اور احتیاط ضرور کیجئے احتیاط اور دوا ساری بھی سے سنت ہیں وہ کوشش کریں کہ اس پر حمل درامت کریں باقی جو ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ ہماری مرضی ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ